اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اب اس چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بنیاد پر کس نے عقیدہ بنایا ہے کس نے کہا کہ یہ درست ہے دوسرے میں تو چکے رکھ دیو کہ آپ تو اسی کاموں پاہو ہوتے تو انہوں چھاڑ دیئی ایسی نا پھر مرزا جنمی سے خود سوال کیا گیا کہ مرزا صاحب یہ جو باقیہ ہے چشتی رسول اللہ والا واقعہ اس بنیاد پر آپ ان پر فتوہ کیوں نہیں لگاتے ہیں انجینئر کو نہ چھیڑیں جنہوں نے یہ چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے تو مرزا کہتا کہ اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ آٹھ سو سال پرانے وہ بزرگ ہیں ان کی طرف یہ کسی نے جھوٹا منصوب کر دیا ہو ہاں واقعی واقعی فتوہ ان پر نہیں لگے گا کیوں اس لیے کہ ہو سکتا کہ ان کی طرف کسی نے جھوٹا منصوب کر دی تم کہتے ہو سکتا ہے کر دیا ہو ہم کہتے ہیں ہے کہ ان کی طرف یہ واقعی جھوٹا منصوب ہے کچھ سال پہلے تک تھے مناظرے کر رہے سو یہی نہیں ابھی اور سنیے سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے یہ ڈانکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی پر تیرا کیا بنے گا کالیا کل تک تو تُنہیں عزتیں ویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں اب تُو مو چھپاتا پھر رہے تیرا کیا بنے گا کالیا تُو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا خاجہ نے کہا برمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں تب واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے اے کمینیاں نہیں کام ہے اپنے نامانک کل میں پڑھاڑا واقعی بڑی کمین کی ارکت کیتی ہے تُو واقعی تُو کمینہ غلام ہی ہے موسیقی